کلاس ٹو ہے ہماری اور اردو کا سبق ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں یہ نظم ہے ہمارے پاس میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں تو اس کو پڑھتے ہیں میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے جتنے بھی لڑکا لڑکے ہیں میں سب کو نیک بناؤں گا جو بکھرے ہوئے ہم جولی ہیں ان سب کو ایک بناؤں گا سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے یہ علم کی ہے جو روشنیاں میں گرگر میں پھیلاؤں گا تعلیم کا پرچم لہرہ کر میں سر سید بن جاؤں گا بیکار گزاروں عمر بلا کہتا ہے بیکار گزاروں عمر بلا کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے کہتا ہے میں بیکار کیوں گزاروں اپنی عمر اپنے گھر میں پڑے پڑے تو میں کوئی بڑے بڑے میں کام کروں گا دوارہ اس کو پڑیں گے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے جتنا بھی لڑکا لڑکے ہیں میں سب کو نیک بناؤں گا جو بکھرے ہوئے ہم جولی ہیں ان سب کو ایک بناؤں گا سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے یہ علم کی ہے جو روشنیہ میں گرگر میں پھیلاؤں گا تعلیم کا پرچم لہرہ کر میں سرسید بن جاؤں گا بیکار گزاروں عمر بلا کیوں اپنے گر میں پڑے پڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے جمیل الدین آلی نے یہ نظم لکھی ہے مختصد جواد ہے چھوٹا لڑکا کن کو نیک منائے گا جو کہ لڑا کے ہیں کون آپس میں مل جائیں گے جو کہ لڑے لڑے ہیں ہم جولی سے کیا امراض ہے یعنی کہ اکٹھے جو ہوں ان کو کہتے ہیں مندرجہ زیر الفاظ کے سامنے ان کے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں ان کی آواز والے جیسے بڑے لڑے پھیلاؤ بناو کام نام من بن نظم کے مطابق مناسب لفظ کی مطلب سے کھالی جگہ پر کریں میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں بیکار گزاروں عمر بلا سب آپس میں مل جائیں گے یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گرگر میں پھیلاؤں گا مذکر موانس بھی بنانے ہیں اس میں ہم نے لڑکا سے لڑکی ابو سے امی دادا سے دادی خالو سے کھالا اور پھوپا سے پھوپی اس طرح آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تو روشنی اور حرارت ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا اس کے بارے میں دیکھیں گے سوگانا سیکھونا نیکس ویڈیو تو جب بیرے میں دیکھیں گے جب بیرے میں دیکھیں گے